بارش کا موسم تھا آئے دن جنگل میں زوردار بارش ہو رہی تھی اور بجلی بھی کافی زیادہ چمک رہی تھی منٹی چڑھیا اپنے گھر میں بیٹھی بارش کو دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی اب میں کیا کروں چند ہی دنوں میں میرے انڈے باہر آنے والے ہیں اور اسی لیے میں زیادہ اڑ بھی نہیں سکتی جنگل کے سب ہی پخشیوں نے تو خوب اناج اکٹھا کر لیا ہوگا میں تو اناج بھی اکٹھا نہیں کر پائی اور میرے گھر کی چھت بھی بہت کمزور ہے گھر کی چھت کی بھی مرمت کرنے کی ضرورت ہے اگر بارش نہ رکی تو میں کیا کروں گی میرے بچے بارش کے دنوں میں کیا کھائیں گے اور اگر میرے گھر میں بارش کی وجہ سے پانی آ گیا تو ہائے رے اب میں کیا کروں لگتا ہے میرے انڈے جلد ہی باہر آ جائیں گے اسی لیے میرا پیٹ بھی بہت زیادہ دکھرہ آئے اب میں کیا کروں کس سے مدد مانگوں اے بگوان اب تیرا ہی آسرا ہے منٹی چڑیا جلد ہی انڈے دینے والی تھی اور اسی لیے وہ زیادہ اون نہیں پا رہی تھی جس کی وجہ سے وہ بارش کے دنوں کے لیے نہ تو ناج اکٹھا کر پائی تھی اور نہ ہی اس نے اپنے گھر کی چھت مرمت کی تھی تب ہی کالو کواہ منٹی چڑیا کے گھوصلے میں آ جاتا ہے ارے منٹی چڑیا آئے تم گھر سے باہر کیوں نہیں آئی سبھی پکشی تمہارا پوچھ رہے تھے میں جلدی انڈے دینے والی ہوں کالو بھئیا اسی لیے میں باہر نہیں آسکی آپ بتاؤ کالو بھئیا آج آپ سب نے کیا باتیں کی سبھی پکشی موسم کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے پتہ چلا ہے کہ آنے والے دنوں میں جنگل میں زوردار بارش کے ساتھ توفان بھی آئے گا ارے بگوان اب میں کیا کروں کیا ہوا منٹی چڑیا تم اس طرح پریشان کیوں ہو رہی ہو مجھے میرے آنے والے بچوں کی بہت فکر ہو رہی ہے میرے گھوصلے کی چھتی بہت کمزور ہے اور میں بارش کے دنوں کے لیے اناج کی جمع نہیں کر پائی اگر زیادہ بارش ہوئی تو میرے گھر میں تو پانی آ جائے گا اور میرے بچے بارش کے دنوں میں کیا کھائیں گے اب آپ ہی بتاؤ میں کیا کروں تم پریشان مت ہو منٹی چڑیا سب ٹھیک ہو جائے گا ایسے پریشان ہوئی تو تمہاری طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے اتنا بول کر کالو کوا وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے ہی دن جنگل میں تیز بارش شروع ہو گئی آرے اب میں کیا کروں بارش تو کافی زیادہ تیز ہے تب ہی منٹی چڑیا کے گھوصلے کی چھت ٹپکنے لگتی ہے اب میرے گھوصلے میں تو بارش کا پانی بھر جائے گا اب تو میں یہاں نہیں رہا سکتی مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا نہیں تو میں مسئیبت نہیں آسکتی ہوں اتنا سوچ کر منٹی چڑیا گھوصلے سے اٹھ جاتی ہے اور تیز بارش میں بھیگتے ہوئے کالو کوا کے گھوصلے کے سامنے آ جاتی ہے اور آواز لگاتی ہے کالو بھئیہ دروازہ کھولو میں ہوں منٹی آرے منٹی چڑیا تم یہاں کیسے آئی بارش میں یہاں کیا کر رہی ہو تیز بارش کی وجہ سے میرے گھر کی چھت تپکنے لگی ہے اس لیے میں اب وہاں نہیں رہ سکتی اس لیے میں آپ سے مدد پانگنے آئی ہوں میرے پیٹ کے بہت درد ہو رہی ہے شاید جلد ہی میرے انڈے باہر آ جائیں گے کیا میں بارش رکنے تک آپ کے گھر میں رہ سکتی ہوں جیسے بارش رکے گی میں چلی جاؤں گی کالو بھئیہ کالو کوا من ہی من سوچنے لگتا ہے اگر میں نے اسے اندر آنے دیا یہ تو جلدی انڈے بھی دینے والی ہے اور اگر بارش جلدی نہ رکی تو انڈوں سے اس کے بچے بھی نکل آئیں گے اور پھر میرے جمع کی ہوئے اناج میں سے انہیں بھی کھلانا پڑے گا کہیں میرا اناج ان کے آنے سے جلدی ختم نہ ہو جائے آرے کالو بھئیہ کہاں کھو گئے مجھے اندر آنے دیں میں بھیگ رہی ہوں منٹی چڑیا مجھے معاف کر دو اگر میں نے تمہیں اپنے گھر میں آنے دیا تو میری پتنی مجھ سے بہت زیادہ لڑے گی میں نہیں شاہتا کہ میرے گھر میں تمہاری وجہ سے لڑائی پڑ جائے تم کسی اور پکشی کے گھر چلی جاؤ اتنا کہہ کر کالو کوا گھر کا دروازہ بند کر لیتا ہے اب میں کہاں جاؤں میرے بچے تم فکر مت کرو میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گی منٹی چڑیا وہاں سے اڑ کر ٹنو چاچا کے گھر آتی ہے اور گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آتی ہے ٹنو چاچا دروازہ کھولیے میں ہوں منٹی ٹنو چاچا دروازہ کھولتے ہیں ارے منٹی اتنی بارش میں تم یہاں کیسے منٹی چڑیا تمہوں چاچا کو ساری بات بتا دیتی ہے مجھے معاف کر دو منٹی میرے گھر میری بہر رہنے کے لیے آئی ہوئی ہے اور میرا گھر بھی چھوٹا ہے تم کوئی اور گھر دیکھ لو اب میں کیا کروں کہاں جاؤں میرا پیٹ تو اب زیادہ ہی درد کر رہا ہے منٹی چڑیا رونے لگتی ہے تب ہی اسے مٹھو میاں کی یاد آتی ہے جیسے تیسے تھکی ہاری منٹی چڑیا مٹھو میاں کے گھر آ جاتی ہے اور گھر کا دروازہ کھٹ کٹاتی ہے منٹی چڑیا دروازہ کھولو میں ہوں منٹی منٹی چڑیا دروازہ کھولتا ہے ارے منٹی چڑیا اتنی تیز بارش میں تم یہاں کیا کر رہی ہو کوئی پریشانی ہے کیا جلگی سے اندر آؤ نہیں تو تمہیں بخار ہو جائے گا منٹی چڑیا اندر آ جاتی ہے کیا ہوا منٹی چڑیا اچانک یہاں کیسے کیا بتاؤ مٹھو میاں میں جلدی انڈے دینے والی ہوں آئے تو بہت تیز بارش ہو رہی ہے اسی لیے میرے گھوصلے کی چھت ٹپکنے لگی اور اس مشکل گھڑی میں میں کالو بھئیہ کے گھر مدد مانگنے کے لیے گئی تھی لیکن کالو بھئیہ کی پتنی ان سے ناراض ہو جاتی اگر وہ مجھے اپنے گھر میں رکھ لیتے پھر بعد میں ٹنو چاچا کے گھر گئی اور ان کے گھر بھی ان کی بہن رہنے کے لیے آئی ہی تھی جیسے تسے کر کے میں آپ کے گھر پر آئی ہوں میرا پیٹ بہت دردکار رہا ہے شاید میرے انڈے باہر آنے ہی والے ہیں تو فکر مت کرو منٹی چڑیا اچھا ہوا تم یہاں پر آئی میں تمہارا خیار رکھوں گا منٹی چڑیا جب تک تم چاہو تم یہاں رہ سکتی ہو اب تم آرام سے اپنے انڈے یہاں دے سکتی ہو منٹی چڑیا تم یہاں پر آرام سے بیٹھو میں ابھی تمہارے لیے گرمہ گرم سوپ بنا کر لاتا ہوں تم بارش میں بہت زیادہ بھیگ گئی ہو کہیں بیماری نہ پڑ جاؤ پھر مٹھو میاں منٹی چڑیا کے لیے سوپ بنانے لگتا ہے اور سوپ بنا کر مٹھو میاں منٹی چڑیا سے کہتا ہے یہ لو منٹی چڑیا گرم گرم سوپ پیو یہ سوپ پینے سے تمہاری سردی کم ہو جائے گی اور تمہیں بخار بھی نہیں ہوگا پھر وہ دونوں گرم گرم سوپ پینے لگتے ہیں مٹھو میاں منٹی چڑیا کا پورا خیال رکھتا ہے دوسرے دن منٹی چڑیا انڈے دے دیتی ہے کچھ دن بعد انڈوں سے دو پیارے پیارے بچے باہر آ جاتے ہیں مٹھو میاں آپ کے گھر میں دال چاول پڑے ہوئے ہیں میں نے بچوں کو نرم کچھڑی بنا کر دینی ہے میرے بچے بھی بہت چھوٹے ہیں یہ کوئی اور چیز ابھی نہیں کھا پائیں گے ہاں ہاں منٹی چڑیا میں نے بارش ہونے سے پہلے کچھ اناج بھی جمع کر لیا تھا تاکہ بارش کے دنوں میں آرام سے بیٹھ کر کھا سکے وہ دیکھو میں نے کچھ پھلوں کے ساتھ دال چاول بھی اکٹھے کیے ہوئے ہیں تو وہاں سے دال اور چاول لے لو اور کھچڑی بنا لو پھر منٹی چڑیا کھچڑی بنانے لگتی ہے باہر بارش ابھی بھی نہیں رکی تھی منٹی چڑیا بہت لذیذ کھچڑی بناتی ہے ارے منٹی چڑیا کھچڑی کی تو بہت مزیدار خوشبو آ رہی ہے ہاں منٹی چڑیا کھچڑی بہت مزیدار ہوتی ہے آج آپ بھی میرے ہاتھ کی بنی کھچڑی کھائیے آپ کو بہت پسند آئے گی پھر منٹی چڑیا سب کو کھچڑی دیتی ہے اور سب کھچڑی کھاتے ہیں ایک دن منٹی چڑیا سیب کھانے کے لیے گھر سے باہر آیا تب ہی اسے ایک بڑا سیب دکھائی دیا ارے واہ یہ تو بہت بڑا سیب ہے میں منٹی چڑیا کے لیے اس کا گھر بنا دیتا ہوں مٹھو میاں منٹی چڑیا کے لیے گھر بنانے لگ جاتا ہے تب ہی وہاں پر کالو کوا اور ٹونو چاچا بھی آ جاتے ہیں تم یہاں کیا کر رہے ہو مٹھو میاں میرے گھر منٹی چڑیا رہنے کے لیے آئی ہوئی ہے بارش کی وجہ سے اس کے گھر کیچہ ٹپکنے لگی تھی ابھی کچھ دن پہلے ہی اس کے دو پیارے پیارے بچے ہوئے ہیں اسی لیے میں اس کے لیے سیب کا گھر بنا رہا ہوں تم کتنے اچھے ہو مٹھو میاں منٹی چڑیا ہم دونوں کے پاس بھی مدد مانگنے آئی تھی لیکن ہم نے اس سے جھوٹ بولا اب ہم اس غلطی کو صدارنا چاہتے ہیں تم ہی بتاؤ ہم کیا کریں میں یہ گھر بنا رہا ہوں پر یہ گھر کافی زیادہ وزنی ہو جائے گا اور اس گھر کو بنانے کے بعد ہمیں کسی پیڑ پر بھی رکھنا ہوگا کالو بھئیہ آپ اس گھر کو کسی بڑے سے پیڑ پر رکھ دینا ہم سب مل کر منٹی چڑیا کو سرپرائز دیں گے ہاں ہاں ضرور تم گھر بنا لو اور میں گھر کو اٹھا کر کسی اونچے اور بڑے پیڑ پر رکھ دوں گا اس طرح مٹھو میاں منٹی چڑیا کے لیے ایک بہت ہی سندر اور مضبوط گھر بنا دیتا ہے پھر کالو کوا اور ٹونو چاچا بھی اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور مٹھو میاں بھی گھر واپس آ جاتا ہے ارے مٹھو میاں تم کہاں چلے گئے تھے میں باہر ہی گیا تھا آج میرا میٹھے میٹھے سیب کھانے کا بڑا دل چاہ رہا تھا اس لیے میں باہر سیب کھانے کے لیے گیا تھا مجھے تمہیں تینکیو کہنا تھا مٹھو میاں تمہارا بہت بہت شکریہ اگر تم میری مدد نہیں کرتے تو نہ جانے میرے بچوں کا کیا ہوتا ارے مٹی چڑیا کوئی بات نہیں یہ تو میرا فرض تھا مجھے بہت اچھا لگا تمہاری مدد کر کے چلو مٹھو میاں اب میں چلتی ہوں مجھے اپنا گھوصلہ پھر سے بنانا ہوگا اتنی بھی کیا جلدی ہے تم جب تک چاہو تب تک یہاں رہ سکتی ہو مٹی چڑیا نہیں نہیں مٹھو میاں تم نے میرے بچوں کے لیے اتنا کچھ کیا ہے یہ بہت ہے اب مجھے چلنا چاہیے ٹھیک ہے مٹی چڑیا لیکن جاتے جاتے ایک کام کرو گھر کے باہر تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے وہ ساتھ لیتی جانا جیسے ہی مٹی چڑیا باہر جا کر دیکھتی ہے اسے ایک سیب سے بنا ہوا گھر دکھائی دیتا ہے مٹی چڑیا گھر کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے کیسا لگا سرپرائز بہت اچھا ہے میں نے تمہارے لیے گھر بنایا ہے اندر سے بھی یہ بہت مضبوط ہے اب کتنی بھی بارشوں اس گھر کی چت کبھی بھی نہیں ٹپکے گی مٹی چڑیا ہمیں معاف کر دو ہم نے پریشانی میں تمہاری کوئی مدد نہیں کی کوئی بات نہیں کالو بھئیہ اور ٹنو چاچا مٹھو میاں نے میری بہت مدد کی اور مجھے آپ دونوں سے کوئی شکایت نہیں ہے پھر کالو کو وہ مٹی چڑیا کے نئے گھر کو پیڑ پر رکھ دیتا ہے پھر مٹی چڑیا اپنے پیارے پیارے بچوں کو لے کر سیپ کے بنے گھر میں آ جاتی ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ خوشی خوشی زندگی بتانے لگتی ہے